بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے امید کرتیوں کہ آپ سب بلکل تھک تھاک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل تھک تھاک ہوں تو جی یہاں پر میں لکھا ہوں ایک اور ویلوگ میں نے جیسا کہ آپ کو کہا تھا میں ڈیلی کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہاں پر جی میں نے کپڑے دھوئے تھے اور اتنی زیادہ سردی میں میں نے کپڑے دھوئے ہیں لیکن سردی میں جب ہم پانی میں جاتے ہیں تو بہت سردی لگتی ہے چاہے پانی تازہ ہی کیوں نہ آ رہا ہو ایسے میرے گھر میں تازہ ہی پانی آتا ہے اتنا ٹھنڈا پانی نہیں آتا لیکن پھر بھی کپڑے دھونا اور اس کے بعد جب سردی لگتی ہے نا تو بتو تو ہرے کپڑے دھول گئے تھے اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ میں تھوڑے تھوڑے کپڑے جو ہمدھو دیتی ہوں اور پھر سے مانی چلی ہوئی تھی یہاں پر لائٹ اور یہ شکر ہے کہ کپڑے دھول گئے تھے جو ہے میری واشنر مشین وہ کھالی ہو چکی تھی جیسا کہ یہاں پر میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ بہت خوشی ہوتی ہے جب سارے کپڑے دھول گئے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہوتا ہے پیچھے کوئی کپڑا نہیں ہے اب دھونے والا تو جب پرے ہوتے ہیں نا کپڑے دھونے والے گرمی آج ہے گی نا پھر ہم لوگ نے کہنا ہائی ہائی گرمی یہ جاتی کیوں نہیں ہے یہ لمبی کیوں ہو گئی ہے اتنی تو مطلب جب سردی آئی ہے تو سردی کو انجوائے کریں تو میرے ہزبن نے مجھے منع کر رہے تھے کہ باہر نہیں نکلو بہت زیادہ سردی ہے لیکن آج جب میں باہر نکلی نا تو مجھے لگا کہ اتنی زیادہ سردی نہیں ہے رات میں ابھی ہو رہی تھی سردی کیونکہ اتنی زیادہ کوئی فوق وغیرہ بھی نہیں تھی تو میرا بیٹا چھونا یہاں پر زید کر رہا تھا کہ میرے بائک پر جانا ہے اور میرے ہزبن باہر بھاگ گئے کہ تم ہی لے کے آؤ اس کو یہ میری نہیں سن رہا تو یہاں پر میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ہم لوگ جیسے باہر جانا ہوتا ہے نا تو ہم لوگ یہاں پر ایک ہینڈل سا بنایا ہوئے بچوں کے لئے سپیشلی جو بچے باہر نکل جاتے ہیں جیسے درازہ کھول کے تو اس میں بچے درازہ بھی نہیں کھولتے ہیں اور یہ ہے کہ اس کو لگا دیتے ہیں تو جو اندر لوگ ہوتے ہیں وہ ڈسٹرپ نہیں ہوں گے بیل وغیرہ درازہ کھولنے کے لئے جب بیل ہوگی تو ہم خود ہی کھول کے جو ہے نا اندر چلے جائیں گے تو یہاں پر میں نے جو ہے یہ لگا دیا تھا ہینڈل اور جو میرے ہزبن ہے اور جی میرا بیٹا وہ آگیا کہ نکل گیا اور مجھے پیچھے چھوڑ دیا تھا خیر میں بھی ان کے پیچھے پیچھے جو ہے نا ویڈیو بنا رہی تھی اور جہاں پر پبلک آ جاتی نا وہاں پر پھر میں موبائل نیچے کر لیتی ہوں لیکن یہ ہے کہ باہر کا بھی میں کہتی ہوں کہ تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ ہماری مارکٹ بھی ہے اور یہاں پر ہی سب کچھ مل جاتا ہے فاس فوڈ وغیرہ ہر چیز ہے یہاں پر سیلون بھی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا جینس لیڈیز سب سیلونز ہے یہاں پر میڈیکل سٹور ہے ہر چیز یہاں پر آپ کو نا جو ہے مل جائے گی اور کیا کہتے ہیں کہ یہاں پر جو بھی برگر کھانا ہے آپ نے مطلب چھوٹی بھی چیز ہے جیسے امومکلی ہو گئی اور گنے کی رو اب تو خیر گنے کی رو نہیں پی جاتی سردی بہت زیادہ ہے گول گپے برگرز اور ہر چیز بس سب کچھ ملتا ہے یہاں پر آپ کو یہ ایسی چیز دھون کے دکھانے یہاں ملتی ہو ماشاءاللہ سے دہی دودھ ہر چیز ملتی ہے تو میں آپ لوگوں کو یہی دکھا رہی تھی تو ہم لوگوں نے لینا تھا دودھ اور میں نے لینی تھی مونکلی اپنے لیے کیونکہ مجھے اچھی لگتی ہے میں کھاتی ہوں تو حضرت نے کہا چلو پھر پاؤں پاؤں چلتے ہیں لیکن میرا بیٹا جو ہے اس کو بائک پر بیٹھنے کا بہت زیادہ شوک ہے اور اس کی آپ کیپ دیکھ رہے ہیں نہیں ہے نا تو پھر اس وجہ سے ادھر ادھر ہی ہوئی ہوتی ہیں چیزیں تو خیر یہاں پر اس نے اپنے بابا کی ٹوپی پہن لی تھی اور اس کے بعد جب میں باہر نکلی نا تو مجھے یہاں پر لڈو پیٹھی نظر آئی اور مجھے یہ بہت پر سند ہے میں جب بھی اپنے ہزمین کے ساتھ باہر آتی ہوں نا تو میں یہ لڈو پیٹھی ضرور کھاتی ہوں تو خیر لڈو جو تھے وہ ٹھنڈے تھے مطلب ابھی اس نے مطلب نکال کے رکھ لی ہوئے تھے اور کرائش رائیس کی بند ہو گئی ہوئی تھی لیکن خیر میرا دل کہہ رہا تھا تو میں نے کہا چلے ایک مجھے دے دو میں لیکن یہ تھا کہ ٹھنڈا تھا نا تو مزہ بلکل بھی نہیں آیا کھانے کا خیر اس کے بعد میں گھر آگئی تھی اور گھر آکے میرا بیٹا جو ہے مستیاں کہہ رہا ہے اور ہزمین جو ہے نیچے زمین پہ آج کل سو رہے ہیں ان کی نا باڈی میں پین ہو رہا ہے میٹریس پہ سونے سے تو انہوں نے نیچے بیسٹر ڈالتی لیکن بیسٹر بھی میں نے اچھا خاصہ انہیں ڈبل شیبل کر کے بچھایا کمبل بھی بچھایا تاکہ سردی نہ لگے اور یہاں پر نا مونگ پھلی کھا رہی تھی اور آپ یہ دیکھیں کہ ہنڈرڈ روپیز کی ہے یہ بس اتنی سی مطلب کوئی ہے مندہ نے کچھ کھانا بھی ہو تو وہ ٹھیک سے کھائیں نہیں سکتا مطلب یار اتنی تھوڑی جو ہے مونگ پھلی تھی خیر یہ تو میں نے ہی کھا جانی تھی میں نے کسی کو بھی نہیں دینی تھی تو یہاں پر مووی لگی ہوئی تھی اس میں جو ہے مووی دیکھ رہے تھے اور میں نا سوچ رہی تھی کہ میں نے پلیٹ نہیں لیا چھل کے رکھنے کے لیے خیر جو موپلی شپلی کھائی اور دس بچ چکے تھے پھر ہم سو گئے اس کے باجی یہاں پر اوہ سوئے نہیں تھے ابھی میں نے دہیں جو تھا جھاگ لگانی تھی اس میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دہیں کھا رہے ہیں آج کل تو یہاں پر ایک دہیں جو ہے وہ جم چکا تھا اور دوسری ڈبی جو ہے نا جس میں سے دھویں نکل رہے ہیں دودھ میں سے تو کیونکہ سردی میں دہیں جبانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو نا تھوڑا سا دھوز زیادہ گرم کرنا ہوتا ہے تو پھر اس وجہ سے اس میں سے مجھے جاگ لینی تھی اور اس میں میں نے ڈالنا تھا دہیں اسی میں سے لے کر تھوڑا سا تو پہلے میں اس کو نکال دوں گی اس کے اندر ابھی یہ جیسے کہ جم کے نکل ہے نا تو اس لئے تھوڑا سا پتلا پتلا لگ رہا ہے لیکن جب یہ فریج میں چلا جائے گا نا تو بھی ٹھیک ہو جائے گا اور یہاں پر جو جاگ بچی ہے نا اس کے اندری وہ میں نے لگا دی ہے اس کو اور یہ میں نے نا اپنے بیٹے کی ہائنیک لی پرانی سی کوئی تو میں اس میں رکھتی ہوں اس سے نا یہ ہوتا ہے کہ سردیوں میں آپ کا دہینہ ویست نہیں ہوتا کبھی کبھی ہوتا نا دہین جمتا نہیں ہے لیکن اگر آپ یہ ہائنیک جو بھی بچے کا سویٹر لے لیں کیپ لے لیں آپ کچھ بھی لے لیں تو آپ یہ لگا دیں نا تو پھر اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا دہین بہت اچھا جم جائے گا پہلے میرا دہین جمتا ہی نہیں تھا سردیوں میں تو پھر میں نے بھی یوٹیوب میں ہی دیکھا کہ اس کو کیسے جمعے جائے سردیوں میں تو سردیوں میں پھر میں نے یہ ٹیکنیک دے تو یہ بہت زیادہ کام کی اور میں نے کہا شکر اللہ بھلا کرے جس نے بتایا کہ اس کے اوپر ٹوپی یا کچھ بھی آپ گرم کپڑے کے اندر کور کر کے رکھ دو نا ہارپورٹ کے اندر اور دودھ کا جو تیمپریچر ہے وہ تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے تھوڑا ایکسٹرا گرمیوں سے زیادہ گرم ہونا چاہیے تو خیال یہ نیکس دے تھا صبح ہو گئی ویٹی آزمن چلے گئے تھے شاپ میں اور میں نے جو کل کپڑے دوئے تھے نا بہت زیادہ سردی میں جو میں بتا رہی تھی تو یہاں پر وہ کپڑے نا آج دھوپ نکل آئی تھی اور کپڑوں کے اندر سے نا سٹیم نکل رہی تھی جیسے وہ دھوپ میں تھے نا باہر پرے ہوئے تو میں نے پھر سارے کپڑے دھوپ میں ڈال دیئے اس کے بعد ہوگے تھے یہاں پر بارہ بج گئے تھے میرا بیٹا جو اسے کہ اس کی روٹین تھوڑی جلدی ناشتہ کرنا جلدی دودھ پینے جلدی کھانا کھانا تو میں نے اسے سلانا تھا کیونکہ آج وہ صبح سات بچے کا اٹھا ہوا تھا تو یہاں پر اس کے چاول میں نے گرم کر دیئے تھے اور یہاں پر میں اس کو بلا رہی تھی کہ آ کے کھالو لیکن کہاں کھائے گا جب تک مووی نہیں لگے گی جب تک دیوی نہیں لگے گا صحیح ابھی تو نیوز لگی ہوئی تھی پھر میں نے نیوز کو بند کیا اور پھر میں نے یویس بھی لگائی اور پھر میں نے اس کے اندر اس کو لگا کے دی دی تھی مووی اور یہ جی ساسا چاول کھائے گا اور ساسا مووی دیکھے گا بان میں اس کو سلا دوں گی تو جی بس پھر یہی ہو گئی تھی ہماری روٹین اس کے بعد کھانا چاہنا بنانا تھا وہ میں نے ریکارڈ نہیں کیا تھا کیونکہ ویلوگ بہت زیادہ لمبا ہو جاتا ہے تو جی یہاں پر اس کو میں نے کھانا کھلا دیا اور اس کے بعد میں نے اس کو لگا دی یہاں پر مووی اور جب مووی لگی نا پھر اس نے کھانا پورا کھایا اس کے علاوہ اس نے بالکل بھی نہیں کھانا تھا تو میرا ویلوگ یہی تک تھا امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا جو بھی تھا میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا امید کرتی ہوں کہ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہوگا چینل کے سبسکرائب کر لینا ملوں گی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ بے بے بے